سو گھائیس جیسا کہ ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا کہ آوچین اور شینین مل کر ہیڈن ڈیمن بردر سے فائٹ کر رہے تھے پر وہ ڈیمن بردر اپنی چوٹو کو لگاتار ہیل کر رہے تھے پر آوچین سمجھ گیا تھا کہ انہیں دونوں ڈیمن بردر کو ایک ساتھ مارنا ہوگا اس لئے شینین اور آوچین نے کافی چالاکی سے انہیں مار ڈالا تھا وہیں آوچین کے باقی ٹیم میمبر نے بھی سبھی ڈیمن کو مار کر اپنا مشن پورا کر لیا تھا اور وہ نارک پراند کی بورڈر پر آ گئے تھے نارک پراند کے سبھی مشن ختم ہو چکے تھے اس لئے اب انہیں جیک سے پراند کی طرف آگے بڑھنا تھا ڈیمن انٹر ایکسٹرمنیٹرز کی ٹیم بھی ہاؤچین کی ٹیم کو ڈھونڈ رہی تھی اور وہ بھی جیک سے پراند کی طرف آگے بڑھنے لگ گئے تھے پھر اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہاؤچین اپنی پوری ٹیم کے ساتھ جیک سے پراند کی مشن کو پورا کرنے کے لیے لگاتا رہا کہ بڑھ رہا ہوتا ہے ہاؤچین اپنے ساتھوں کو بتاتا ہے کہ ہم جیکس کے اگلے مشن پر پہنچے اس سے پہلے ہمیں ایک اندرے دلدل کو پار کرنا ہوگا جہاں ڈراؤنے دیمن رہتے ہیں اس لئے یہاں ہر وقت ہمارے اوپر سنکٹ منڈ رہا ہے ہم سبھی کو ساتھ مل کر رہنا ہوگا اور دیان رہے کہ کوئی ایک دوسرے سے الگ نہ ہو لین کافی ڈراؤں ہوا تھا وہ کہتا ہے کہ لیڈر ہم اڑھ کر آگے کیوں نہیں بڑھتے ہاؤچین بتاتا ہے کہ دیمن کے علاقے کے ان اندر اڑھنے سے ہماری ٹھکانے کا آسانی سے بتا چل جائے گا جب تک کوئی امرجینسی سچائشن نہ ہو تب تک ہم پیدلی آگے بڑھیں گے اب وہ جیکس برانت کے جنگل میں پہنچ چکے تھے جہاں کافی گناہ کورا تھا جس سے انہیں آگے کا کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا ہوتا لین کو ڈر لگنے لگتا ہے اور ہاں اوچین سے کہتا ہے کہ لیڈر امید ہے کہ اس کورے میں کچھ بھی برا نہیں ہوگا پر تب ہاں کورا اور زیادہ فیلے ل لگ جاتا ہے ہاں اوچین کہتا ہے کہ ہم سبھی کو کیرفل رہنا ہوگا جیانگ بولتا ہے کہ مجھے کورا کافی اسامانی لگ رہا ہے کیا ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ ڈیمن چھپے ہو لین کو کافی زیادہ ڈر لگ رہا تھا وہ جیانگ سے کہتا ہے کہ گنجے ہمیں ساتھ میں آگے بڑھنا چاہیے اور وہ اس کا ہاتھ پکڑنے لگتا ہے پر جیانگ پیچھے سے گائب ہو چکا تھا اور وہاں ایک ڈیمن تھا جس کا لین ہاتھ پکڑ لیتا ہے لین کو بتا چل جات ہے کہ اس نے کسی ڈیمن کو پکڑا ہے جس سے وہ کافی ڈر جاتا ہے پر تبھی وہ ڈیمن اسے بیوش کر دیتا ہے چیننگ اور باقی سبھی اپنی ٹیم سے الگ ہو چکے تھے جیانگ بھی اکیلا ہو چکا تھا وہ پریشان ہوتا ہے کیونکہ اس کے دو سو میں سے کوئی بھی اس کے پاس نہیں تھا تبھی جیانگ کو اپنے آگے فینگ لنگر دکھائی دیتی ہے جسے دیکھ کر وہ کافی خوش ہوتا ہے وہ اسے بوسا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو تم بلکل بھی مت ڈر ہو میں تمہیں پروٹیٹ کروں گا اور وہ اس کے پاس جا کر اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے دراصل وہ فینگ لنگر نہیں تھی بلکہ ایک ڈیمن تھی جس نے جیانگ کے مائنڈ میں ایلوزن پیدا کیا تھا اور وہ جیانگ کے مو پر جہلی گیس چھوڑ کر اسے بیوش کر دیتی ہے چیننگ کو بھی کافی بے لگ رہا تھا وہ آنچین اور وانگ کو آواز لگاتی ہے پر آس پاس کوئی بھی نہیں ہوتا مائی ڈو بھی بیوش ہو گیا تھا وہاں کو چیننگ کی آواز سنائی دے رہی تھی وہ کہتی ہے کہ تم کہا ہو تم جا ہو وہیں رکنا میں تمہارے پاس آ رہی ہوں پر تیبی اس جگہ پر جہلی گیس فیل جاتی ہے جس سے وہ بیوش ہو کر نیچے گر جاتی ہے دراصل وہاں موجود دیمن ڈیویل کاؤ ہوتا ہے جو ایک نربخشی ڈیمن پلانٹ ہوتا ہے جو لوگوں کو شکار کر کے اپنا بوجن کیا کرتا تھا پر وہ کبھی کسی کے سامنے نہیں آتا اور یہاں سے گجڑنے والے لوگوں کو ایک ایلوزن میں فسا کر انہیں مار ڈالتا تھا ہانیو کو بھی ڈیویل کاؤ ایلوزن کا احساس کرواتی ہے اسے ایک چھوٹی لڑکی کے آواز آتی ہے جو کہتی ہے کہ میرے ماتا پیتا کہیں کھو گئے ہیں اور میری بول بھی کہیں چلی گئی ہانیو کے پاس وہ بول آ جاتی ہے پر وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہاں کچھ گڑ بڑ ہے اس لیے اپنی سوٹ کو باہر نکال کر اس بول کو اٹھاتا ہے تبی تیجی سے اس کی طرف ایک ڈیمن وائن بڑھنے لگتی ہے ہانیو اسے کار دیتا ہے پر تب ہی کئی ساری وائن اسے پکڑ لیتی ہے وہی وہ وائن آوچین پر بھی اٹیک کر رہی تھی پر آوچین ان سبھی وائن کو اپنی گوڑے سوپ لائٹ سوٹ سے کارتا جا رہا تھا ہاوچین کے پاس اب کہیں ساری تیدلیاں انہیں لگتی ہے جو ہاوچین پر جیلی گیس چھوڑ دیتی ہے ہاوچین بچنے کوشش کرتا ہے پر وہ جیلی گیس ہاوچین کی بوڈی میں انٹر کر گئی تھی جسے وہ بیوش ہو کر نیچے گھر جاتا ہے ہاوچین کی جب آنکھ کھلتی ہے تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیل میں جکڑا ہوا ہوتا ہے ہاوچین لین کوشش میں لاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا تم سبھی ٹھیک ہو پر ان سبھی کو کافی درد ہو رہا تھا پر شینین وہاں نہیں تھی لین آوچین سے کہتا ہے کہ لیڈر آپ بھی اس ڈیمن کے جان میں کیسے فس گئے تب ہی اور ڈیویل کاؤ وہاں جاتی ہے جو ان سبھی سے کہتی ہے کہ میرے لیے کوئی کبھی گفٹ لے کر نہیں آتا پر آج میں تم سبھی کی چٹنی بناوں گی کافی سمیے سے میں نے اتنا اچھا کھانا نہیں کھایا ڈیمن کاؤن لیول سیون پر تھا جس سے اس کی پاور کا نورمل پیٹشن سامنا نہیں کر سکتا تھا وہاں اوچین کے ساتھیوں کو دیکھنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ میں سب سے پہلے کسے کہوں گی اسے لین کافی اچھا لگتا ہے وہ کہتی ہے کہ ارے بالو والا مجھے کافی تاجہ لگ رہا ہے یہ کافی سوادشت ہوگا اور اسے کھانے لگتی ہے لین کافی ڈر گیا تھا اور اوچین سے مدد کی گواہ لگاتا ہے ہاوچین اور باقی سبھی بندی ہونے کا ناٹک کر رہے تھے ہاوچین ہولی ٹریکشن فرنیس کی مدد سے لین کو اپنے سپاس کھیج لیتا ہے جس سے ڈیویل کاؤ سے کھانا ہی باتی لین اب ڈیویل کاؤ سے کہتا ہے کہ تمہارے جہر میرے سامنے بیکار ہے میں ایک ٹیلینٹی ڈیل کمیشٹ ہوں اب وہ سبھی لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں ڈیویل کاؤ کافی گسا ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ تم سبھی آجات کیسے ہو سکتے ہو ہاوچین اب اس سے فائٹ کرنے لگ جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں نے کافی لمبے سامنے سے سنا تھا کہ ڈیویل کاؤ کافی چالاک اور دور تھے اور کبھی بھی لوگوں کے سامنے نہیں آتی بس اپنے ایلوزن اور جہر کی مدد سے لوگوں کو اپنا شکار بناتی ہے اس لئے تمہیں سامنے لانے کے لیے ہم نے اپنے شریک کو چاروں کی طرح استعمال کیا ڈیویل کاؤ کہتی ہے کہ مجھے کبھی امید نہیں تھی کہ تم انسان میرے خلاف ساجش رچ ہوگے چیننگ اپنے فرنیس کو ایکٹریٹ کر کے گیٹ آف لائٹ کو کھولنے لگتی ہے کاؤ اپنے شاہ وائن سے اس پر اٹیک کرتی ہے پرلین اسے بچا لیتا ہے وانگ تیجی سے کاؤ کی طرف بڑھنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ آج تمہارا آخری دن ہے اور وہ اس پر اپنی شریک سے اٹیک کرتی ہے کاؤ کو اس سے کچھ نہیں ہوتا اور اسے کہتی ہے کہ آج کس کی مرتی ہوگی یہ ابھی تک تیہ نہیں ہوا ہے اور وہ ان سبھی پر اٹیک کرنے لگ جاتی ہے جیانگ اس کے اٹیک سے بچنے کوئش کرتا ہے پر وہ ایک وائن سے ٹکرا کر نیچے گر جاتا ہے ہاؤچین گسے میں اس کی طرف بڑھنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ آج میں تمہیں جنہ نہیں چھوڑ سکتا فیوچر میں اور بھی لوگ تمہارے اس کوورے میں فسیں گے اور تم ان کا شکار کرو گی یہ کہہ کرو اس پر تیجی سے اٹیک کرتا ہے دیویل کاؤ کافی گسا ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آج میں تم سبھی کو بھی اپنے ساتھ مار ڈالوں گی اور وہ گسے میں ان پر کافی ساری وائن سے اٹیک کرنے لگتی ہے پر ہاؤچین سبھی وائن سے بستا ہوا اپنے اولی سور سے اس پر کافی تیج اٹیک کرتا ہے جسے دیویل کاؤ گھائل ہو کر نیچے گر جاتی ہے جیان کہتا ہے کہ ہم نے اس دیویل کاؤ کے بارے میں کافی کچھ سنا تھا پر اس کی باہر اتنی زیادہ نہیں تھی اور اسے ہم نے آسانی سے مار ڈالا جبکہ یہ لیول سیون پر تھی ہاؤچین کہتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ اسے مارنا اتنا زیادہ آسان ہوگا تب ہی دیویل کاؤ واپس سے کھڑی ہو جاتی ہے اور ان سبھی سے کہتا ہے کہ میری دیویل فورس جلدی یہاں آ جائے گی جو تم سبھی کو نوچ نوچ کر مار ڈالے گی پر تب ہی وہاں تیز دھماکہ ہوتا ہے شینین وہاں جاتی ہے جس نے اس کے سبھی دیویل گارڈ کو مار دیا تھا شینین دیویل کاؤ سے کہتا ہے کہ تمہاری پوری فورس کا پہلے ہی صفایہ ہو چکا ہے شینین بھی دیویل کاؤ سے کہتا ہے کہ اب تمہیں مرنا ہوگا اور اپنی سوٹ سے اس پر اٹیک کرنے لگتا ہے دیویل کاؤ کافی گسے میں اس زیادہ کو توڑنے لگتی ہے اور ان سبھی سے کہتی ہے کہ تم انسانوں کو کیا لگا تھا کہ تم مجھے مار کر یہاں سے جندہ واپس جا سکتے ہو تم بھی میرے ساتھ یہی مروگے اور وہ خود کو ایکسپلوڈ کر لیتی ہے جس سے وہاں کافی جہلی گیس تھیلنے لگتی ہے جس سے سبھی کو کافی پروبلم ہو رہی تھی پر تبھی وہاں ایک پوٹل کھلتا ہے اور ہاویو وہاں جاتا ہے گولڈی اپنے لائٹ فورمیشن سے آؤچین کی پوری ٹیم کو اس زیادہ سے بچاتا ہے گرینی کے پاس ونڈ ایٹری بھیور تھا اس لیے اپنے اسکل کا استعمال کر کے ہوا میں موجود سارے زیادہ کو ایک ساتھ کنڈنس کر لیتا ہے ریڈ اپنی فلیم سے اس زیادہ کو ریفائن کر دیتا ہے جس سے وہ ایک کرسٹل کے روپ میں کنڈنس ہو جاتا ہے جس سے بلوی کھا لیتا ہے یہ دیکھ کر سبھی ایران ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آؤیو کی پاور اب کافی بڑھ چکی ہے لین کافی خوش تھا کہ آؤیو نے ان کی جان بچا لی وہ سے کہتا ہے کہ تمہارے پاس واقعے کافی ساری ایبیلیٹی ہے تب ہی لین کو لیول سیون کا کرسٹل دکھائی دیتا ہے جسے دیکھ کر وہ چونک جاتا ہے کیونکہ دیول کاؤ کا میجک کرسٹل تھا ہاویو واپس سے مینی کریچر میں بدل جاتا ہے اور تیجی سے دیول کاؤ کے کرسٹل کو کھا لیتا ہے یہ دیکھ کر لینج پریشان ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کرسٹل سے پیل کو ریفائن کرنا چاہتا تھا سبھی ہاویو کو دیکھ کر کافی خوش تھے ہاویو ہاوچین کے پاس آتا ہے تو ہاوچین اسے کہتا ہے کہ تم نے تو کہا تھا کہ تم پھر سے ایولونے جا رہے ہو پر تم ہماری مدد کرنے آئے اب تم واپس جا سکتے ہو اور اگر تم خطرے میں ہو تو تم مجھے میسیج بیجنا میں ترنت تمہاری مدد کرنے وہاں پہنچ جاؤں گا ہاویو خوشوا وہاں سے چلا جاتا ہے پھر اب میں سافی شوارٹر لیک کا سین دکھائے جاتا ہے جہاں سافی شکنگ رہا کرتا تھا ہاوچین کی ٹیم اس لیک سے ہوتے ہوئے یہاں کے علاقے کی طرح آگے بھٹ رہی تھی وہ ویک اسکیٹنگ کرتے ہوئے آگے بھٹ رہے تھے ہاوچین سبھی کو بتاتا ہے کہ ہم اس جیل کو پار کرنے کے بعد یہاں کے علاقے میں پہنچ جائیں گے جہاں ہمیں اگلا ڈیمن ہنٹنگ مشن پورا کرنا ہے سبھی کو ویک اسکیٹنگ کرنے میں کافی مجھا رہا تھا پر تبھی لین کو دو فش دکھائی دیتی ہے جو تیجی سے اس کی طرح بھٹ رہی تھی لین ان کے اٹیک سے بچنے کوئش کرتا ہے پر اس کے مو پر اسکار ہو جاتا ہے وہ اپنے مو پر چوٹ کے نشان کو دیکھ کر کافی گھبرا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے میرے ہینڈسوم چیرے کو خراب کر دیا شینین اسے کہتی ہے کہ تمہیں اپنا دیان کے اندر کرنا ہوگا اس پانی کے اندر کافی سارے فش ہیں ہمیں ان سبھی سے ساؤدان رہنا ہوگا تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ سافش کا پورا جون ان کے طرح بڑھ رہا تھا اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے گائز اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا ملتے سے ہی نیشٹ ویڈیو میں تھیکس وروچی